یہ ویڈیو دی ریپبلک کی سیریز کی نوی ویڈیو ہے جس میں ہم دی ریپبلک کی دس کتابوں میں سے ہر کتاب کو سمرائز کرتے ہیں ویڈیو کے اندر تو آج ہم بات کریں گے دی ریپبلک کی نائنٹھ بک کے بارے میں جس میں ساکرٹیز ایک بڑی انسائٹفول بڑی لمبی چوڑی ڈسکرپشن دیتا ہے کہ جو ٹیرینیکل آدمی ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے ساکرٹیز کہتا ہے کہ جو ٹیرینیکل مین ہے اس کی کریکٹرسٹک ہے کہ وہ رولڈ ہوتا ہے اپنے لولیس ڈیزائرز سے لاشٹ بک میں بھی جو بک ایٹھ سیس میں ہم نے بریفلی بات کی تھی کہ لولیس ڈیزائر کیا ہوتا ہے لولیس ڈیزائر آپ کو ہر اس طرح کی شیملس اور کریمنل حرکت کرنے پر مشبور کر دیتا ہے اب ساکرٹیز جو اگزیمبل دیتا ہے لولیس ڈیزائرز کی وہ یہ دیتا ہے کہ the desire to have sexual relations with one's own family اور دوسرا کیسے آئے قتل کر دینا اور یہ جو ڈیزائرز ان کو وہ کہتا ہے لولیس ڈیزائرز اور وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیزائرز جو ہیں لولیس ڈیزائرز یہ ہم سب کے پاس ہیں we all have them in our unconscious اب اس کا proof یہ ہے کہ یہ جو ڈیزائرز ہیں یہ ہمارے خوابوں میں آتے ہیں as a proof کیونکہ ہم at night time cannot suppress those thoughts and it is not our rational mind in play but the unconscious which is playing out those dreams that we see at night اب سوکریڈیس بتاتا ہے کہ جو tyrannical man ہے وہ کس طرح ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو tyrannical man ہے نا وہ ایک ڈیموکرائٹک آدمی کا بیٹا ہے جو اس کا باپ ہے جو ڈیموکرائٹک مہن ہے وہ lawless نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی unnecessary desires میں indulge کرتا ہے اور جو بیٹا ہے جو tyrannical man ہے وہ اپنے باپ کی طرح expose ہوا ہے اپنی life میں ڈرانز کے ساتھ جو ہوتے ہیں اصل میں men with lawless desires but جہاں پہ جو باپ تھا اس کے پاس اپنے اولیگار کی باپ کی وہ readiness تھی تھی جو اس کو پل کر دی تھی ڈیموکرائٹک کی طرف لیکن یہ جو بچہ ہے جو ڈیموکرائٹک ایتھوز پہ ڈیموکرائٹک ایتھوز پہ ڈیموکرائٹک کیا گیا ہے تو وہ مزید lawlessness کی طرف چلے جائے گا یہ جو اس کا باپ ہے اور اس کا جو گھرانا ہے باقی سب جو رہتے ہیں ڈی ڈی ٹائی تو ونیم بیک ٹھیک ہے لیکن ڈیلٹیمیٹ ٹریمف آف دی lawless ڈی لولیس از انیویٹیول اب یہ جو ڈرانز ہوں گے ان کا ونیمووی ہوا کہ یہ بلانڈ کر دیں گے یہ بیٹی کے اندر ایک شٹرونگ ایراطک لب اور جو شٹرونگ ایراطک لب ہوگا کیونکہ یہ اس کو مزید شیملیسنیس کی طرف لکھے جائے گا اب یہ جو آدمی ہیں وہ زندہ ہی رہتا ہے صرف فیس کے لیے ریولریز کے لیے لیکجریس لائف کے لیے گرل فرنس کے لیے ان سارے پلیجرز کے لیے وہ زندہ رہے گا وہ اتنا پیسے اڑاتا ہے کہ اس کے پاس اپنا مال ختم ہو جاتا ہے اور وہ بورو کرنے شبورت ہے دوسروں سے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی بھی اس کو دیتا نہیں ہے پیسے تو پھر وہ فورس کا سارہ لیتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے جو یہ ڈیزائرز ہیں یہ جو اس کی ایراؤٹک لسٹ ہیں ان کو کابو ملانے کے لیے کابو ملانے تھوڑا غلط ہو جاتا ہے آپ کہہ لو کہ ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ چورین کا نشب کر دے گا لوگوں کو قتل تک بات آجائے گی and he will finally commit murders تو جو یہ انسان اپنے خوابوں میں تھا نا پہلے وہ اب وہ reality میں ہے تو he has become while awake what he is what he used to be only while asleep he is living a nightmare اب جو ایراؤٹک لاب ہے نا وہ اس nightmare کو فیول کرے گی وہ اس کو ڈرائف کرے گی اور وہ ensure کرے گی کہ یہ جو ہے انسان یہ complete انرکی اور lawlessness میں پھسا رہا ہے یہ گم ہو جائیں ان کے بھیج میں اب اگر تو اس کی soul میں کچھ decent parts ہیں بھی تو وہ غلام بن جائیں گے vicious parts کا اور اس کی جو entire soul ہے وہ complete disorder اور regret میں پھس جائے گی اور اس کے پاس free will ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی اور وہ غریب بھی ہے اوپر سے unsatisfied بھی ہے اور وہ ڈر میں رہتا ہے ہمیشہ اب یہ Socrates نے جب اتنی frightening سی image the tyrannical man کی ہر بندہ agree کرتا ہے کہ no life could be more ratchet than this life جو ابھی Socrates نے describe کی ہے لیکن Socrates کے بعد کہتا ہے کہ نہیں there is one sort of life even worse than this one وہ کہتا ہے اس بندے کی life جو ایک private tyrant tyrant نہیں ہے لیکن جو actual political tyrant ہے اب وہ مثال دیتا ہے کہ کیا ہوگا اس private tyrant کا جو اپنے بی بی بچوں کے ساتھ ایک deserted island پہ move کر جائے جہاں کوئی بھی laws نہیں ہے جو اس کو protect کر سکیں تو without the law to protect him from his mistreated slaves would not the tyrant fear terribly for his life کیا وہ ڈرے گا نہیں کہ میری life کیا بنے گا اور میری بی بچوں کے life کیا بنے گا اور اگر تو ان کو وہ لوگ گھیر لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ we do not look kindly on those who abused their slaves تو what would the tyrant do the tyrant would obviously feel unsafe and would have the fear for his life اور اب وہ ہر وقت یہی سوچتا رہے گا یہ paranoia میں رہے گا کہ جو جو میں نے گناہ کی ہیں وہ اس کی پکڑ اس طرح ہوگی کہ کوئی بندہ میری سے revenge لینے چاہے گا اور law ہوگا نہیں اس کو بچانے کے لیے تو ہمیشہ وہ paranoia کی state میں رہے گا بندہ وہ اپنے گھر leave نہیں خرسے گا جس کی ویرسے اور مزید خرابی آ جائے گی اور وہ captive بن جائے گا he lives in terror اچھا تھوڑا سا side note میں اس طرح کیوں بات کر رہا ہم اتنی monotonous سی ہواس میں وہ اس لئے کہ ایک تو میں سویا نہیں ہوا کافی دیر کا ابھی رات میں ایک بج رہا ہے it's one a.m اور میرے دو قوز ہیں صبح یونیورسٹی بارٹ ایم میکن دس ویڈیو آئیل پروبی بلی سلیپ سلیپی ایم میکنی سنجا زیبہ ساگی میکنی س Lewis în سو تو دیس بیسکلی سیز کہ یا جو تیراند ہوتا ہے وہ فردر دیجنری سیز میں چلے جاتا ہے because of the fear he has for his life اور اس وجہ سے یہ جو تیراند ہے جو who is the most unjust man وہ سب سے کم خوش ہے ٹھیک ہے اور جو اریسٹو کریٹ ہے جو the most just man ہے وہ سب سے زیادہ خوش ہے تو ہم نے جو بکٹو میں بات کی تھی ہم نے کنکلیوڈ کر دیا تھا ہم نے opposite کنکلیوڈ کیا تھا تو that was wrong but the thing here is کہ یہ جو چیز ہے this is the first proof کہ it pays to be just دوسرا Socrates پروائیڈ کرتا ہے ایک argument for the conclusion that the just life is the most pleasant اب دیرہ three types of people ٹھیک ہے پہلا truth loving دوسرا honor loving تیسرا prophet loving اب اس ٹائپ کے جو انسان ہے نا تو وہ سب سے زیادہ pleasure گین کرتا ہے اس چیز میں جس میں وہ سب سے اترسٹڈ ہے اور اسی انٹریسٹ کے اندر اسی اسی کے ثرو وہ سب سے اتر pleasure ڈیرائف کرے گا اسی ایکٹیویٹی کے ثرو اب ان تینوں میں سے صرف ایک سہی ہو سکتا ہے اور جو فلوسفر ہے تو اس کی ججمنٹ وہ highly valuable ہے کیونکہ ہے کیونکہ ہے کیونکہ سوکریٹیز لے کے آتا ہے پھر سے pleasures کی اردگرد سوکریٹیز ظاہر کرتا ہے کہ جو ہے نا فلوسفر کا pleasure it is the only real pleasure باقی جو pleasures وہ سارے ڈیرائیو ہوتے ہیں which they are actually relief from pain basically but they are not positive pleasure other pleasures are not real pleasures because others desires can never be completely satisfied اب اس کے بعد سوکریٹیز کلکولیٹ کرتا ہے ایک نمبر سیون ڈنٹی نائن اب اس کا سین یہ کس سوکریٹ کلکولیٹ کلکولیٹ کرتا ہے کہ جو کنگ ہے وہ سیاد سات سو انتیس دفعہ زیادہ pleasant لی جیے گا than تیرنٹ یہ calculation ایک نہیں ہے با ہم estimate بتاتی ہے کہ جو کتنا زیادہ happier than the just man اب سوکریٹیز کے بعد آخر میں دو sketches دو portraits بناتا ہے پھر سے just اور unjust man کا تاکہ جو بک 2 میں جو فائنڈنگ ستی فالس portraits سے واؤٹلین کیے جائیں اور correct کیے جائیں اب وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہر انسان اس کے اندے تین جانور ہوتے ہیں پہلا ایک multi-headed beast دوسرا lion تیسرا a human if a man behaves unjustly then he's feeding the beast and the lion ان کو strong کر رہے اور وہ starf کر رہے سلم میں and he's weakening his being so that he gets dragged along wherever the others lead he also fails to accustom the three parts to one another and leaves them as enemies اب آخر میں Socrates کہتا ہے کہ جو لوکہ کام ہے نا سوری جو لوکہ کام ہے جو لوکہ پرپرز it is not to harm people but as Therese Macrius claimed but to help them اب جو لوکہ سے وہ پوست کرتے ہیں وہ reason جو کہ لوگوں کا rational part جو strong enough نہیں ہوتا خود سے بنانے کے لئے So laws impose reason on those whose rational part is not strong enough to rule the soul اب یہ یہاں پہ آجاتا ہے book 9 کا end اگلی ویڈیو میں بات کریں about the 10th book in the Republic ڈیو